ہیلو اسٹوڈنٹ سپر اسٹار کلاسز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں جب بکاس کے لیمارک باد یا لیمارکزم ٹاپک کو کبر کریں گے چلیے اسٹوڈنٹ بینہ دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیمارک باد یا لیمارکزم کیا ہے تو اسٹوڈنٹ یہاں پر لیمارکزم یا لیمارک باد سے آپ کیا سمجھتے ہیں لیمارک باد پرستود کس نے کیا تھا تو جین بیپٹیڈ ڈی لیمارک نے اور یہ کب پرستود کیا گیا تھا تو 1809 میں ان کی ایک پرستود پستک 1809 میں انہوں نے لکھی تھی فلاسپیک آفجولوجک اگزام میں کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ جو فلاسپیک آفجولوجک تھی وہ کس کے دوارہ لکھی گئی تو لیمارک کے دوارہ کس کے دوارہ لیمارک کے دوارہ تو 1809 میں انہوں نے جو باد پرستود کیا تھا جسے کہا گیا لیمارکزم اور ان کی جو لائف سائیکل ان کا جنم کب ہوتا ہے تو 1744 اور ان کی مرتب کب ہے 1839 میں یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ کوششن بنتے ہیں جین بیپٹی ڈی لیمارک دوارہ لکھی گئی پستک کا کہنام ہے تو فلاسپیک آفجولوجک کونسی پستک ہے فلاسپیک جولوجک تو فلاسپیک جولوجک کس نے لکھا تھا تو لیمارک نے کہنے کا مینس کس نے لیمارک نے 1809 میں انہوں نے لیمارک بات کی بیاکھا کی اور ان کی اگر بات کرتے ہیں لیمارک کی تو بہت ہی یہ جو سائنٹسٹ تھے بہت ہی انہوں نے جو اپنے تطھ دیئے تھے اور یہ کافی حد تک سٹیک تھے اور لیکن بہت سارے بیگینکوں نے ان کے آلوچنا کی تھی اگر اس کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی بات میں بات کریں گے تو سب سے بڑی بات ایمارک کی مکھ بھی سیستائیں کیا تھی تو سب سے بڑی بات جو تھی واتاورن کا سیدھا پرواؤ یعنی جو پہلی ایڈنگ ان کا کیا ہے واتاورن کا سیدھا پرواؤ اور پھر بڑے ہونے کی پربتی اور ساتھی ساتھ اگر کا اپیوگ تھی انپیوگ اور لاسٹ بان ان کا سب سے اچھا سیدھا سیدھان تھا اپارجت لچھنوں کی ونساگتی کا سیدھان تو لیکن مارک نے کون کون سے اپنے قطن پرستک کیے تھے یا سٹیٹمنٹ دیئے تھے تو سب سے بڑی بات بڑے ہونے کی پربتی فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ واتاورن کا سیدھا پرواؤ اور ثرڈ پوائنٹ آپ کا انگوں کا اپیوگت تھا انپیوگ اور ساتھی ساتھ جو چوتھا سب سے اچھا اور مہت پوائنٹ انہوں نے سیدھان پرستک کیا تھا اس سیدھان کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو پاجت لچھنوں کی بنساگتی کا سیدھان آئیے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لہمارک کے دوارہ دیا گیا سیدھان بڑے ہونے کی پربتی کیا تھی تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں لہمارک کی تو ان کا پہلا سٹیٹمنٹ تھا بڑے ہونے کی پربتی تو انہوں نے کہا تھا کہ پرتیق زیب میں یہ مطلب جن جات یہ گھڑ ہوتا ہے کہ پرتیق زیب چھوٹی عوستہ سے وہ اپنے سریر کے آکار رنگ سائز میں وہ پریبرتن کرتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہاں پرتیق پر جتنے بھی زیب ہیں سب زیبوں پر یہ فنڈا لاغو ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز لاغو ہوتی ہے کہ ہر زیب میں یہ لچھن ہوتا ہے کہ وہ ایک کوشکا کا ہوتا ہے تو کئی ساری کوشکاوں میں بدل جاتا ہے کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آکار کو پریبرتیت کرتا ہے تو پرتیق زیب میں بڑے ہونے کی پریبرتی پائی جاتی ہے یہ بات کہی تھی کس نے لہمارک نے نیکسٹ اگر بات کرتے ہیں واتا ورن کا سیدھا پرباو واتا ورن کا سیدھا پرباو کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرتیق زیب جو کوئی بھی زیب پرتی پر ہے وہ ڈائریکٹ اس پر ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے کس کا باتا ورن کا وہ اگر کوئی بھی بیکتی اگر گرم باتا ورن میں رہ رہا ہے تو اس کی آکار جو سرچنائے ہیں کہنے کا مطلب اس کی زیب کی جو سرچنائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے اس باتا ورن کے پرتیق کیا ہے وہ اپنے آپ کو انکولیت کرتا ہے اور انکولیت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس باتا ورن سے کہنا کئی انٹریکٹ ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کر لیں انوائرمنٹ فیکٹر کی تو آپ کے انوائرمنٹ فیکٹر میں کیا آئے ہیں لائٹ ہے مطلب سور کا پرکاس آتا ہے ساتھی ساتھ جس سے تابمان کریٹ ہوتا ہے اور بائی منڈلوم کیا پائی جاتی ہے آدھرتہ پائی جاتی ہے اور یعنی جو پرتبی پر کیا آئے ہیں اچائی ہے جیسے پربت ہیں پتھار ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو کئی نہ کئی برسہ ہوتی ہے سب سے بڑا تو فیکٹر کیا ہے برسہ ہی ہے اور جنرل خنی جنبڑ تو پودوں کے لئے جروری کیا ہے پودے کی چارور وہ ہے سب جو اسے پربابیت کرے تو وہ ہمارا کہلائے گا باتا ورن تو پرتیق زیب پر کہنے کا مطلب کیا ہے باتا ورن کا سیدھا پرباب پڑتا ہے جو لوگ گرم باتا ورن میں رہتے ہیں تو ان میں ملینین پیگمنٹ ادھک بنتا ہے اور وہ کیسے دیکھنے میں ہوتے ہیں کالے اور جیسے تھنڈے پر دیسوں کی بات کر لیں دیسوں کی بات کر یوروپ کی بات کر لیں تو اگر ہم یوروپ کی بات کرتے ہیں تو یوروپ میں آپ جانتے ہو انگلینڈ ہو گیا آپ کا پرتگال ہو گیا یہاں کے لوگوں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈینوار کی بہت سارے دیس ہیں یوروپ میں تو وہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو گھور یہ لوگ پا جاتے ہیں ان کی چمڑی گھور ہوتی کیونکہ ان میں ملینین پیگمنٹ بہت کم بنتا ہے اور زیادہ دھوپ کے سمپرگ میں رہنے والے جو بھی دیس ہیں تو ان کی جو تچا ہے زیادہ در کیسی ہے کالی ہے وہ کس کاران ہے کیونکہ ان میں ملینین پیگمنٹ زیادہ بن رہا ہے اور ساتھی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باتاورن کے ایک آرڈنگ کیا ہوتا ہے زیب جنتوں کی جو سرچنائیں ہوتی ہیں ان میں بھی پریبرتن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو صدانت سیکنڈ تھا ان کا کس کا تھا تو لہمار کا تھا تو پہلا پوائنٹ کیا تھا بڑے ہونے کی پروتی دوسرا پوائنٹ کیا تھا باتاورن کا سیدھا پروت ہم تیسری اگر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا اسٹیٹمنٹ تھا ان کا انگوں کا اپیوگ تتہان پیوگ ان کا انگوں کا use and diseases آرڈن کائنے کا مطلب جن انگوں کا ہم ادھک اپیوگ کرتے ہیں وہ ادھک بکسیت ہوتے ہیں اور جن انگوں کا جیب جنتوں ہیں کم پریوگ کرتے ہیں وہ کم بکسیت ہوتے ہیں تو یہ جو بات انہوں نے کہی تھی انگوں کے اپیوگ اور ان پریوگ کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ جن انگوں کا عدیق جیب جن تو جن انگوں کا عدیق اپیوگ کرتے ہیں وہ عدیق بکسید ہوتے ہیں اور جن انگوں کا اپیوگ کم کرتے ہیں وہ کیسے رہ جاتے ہیں وہ انپیوگی کہلاتے ہیں ان کا بکاس بہت کم ہوتا ہے یہ بات ہماری کس نے کی تھی تو یہ بات کہی تھی لیمارک نے تو اگر ہم اس کے ایکجامپل کی بات کرتے ہیں تو سب سے اچھا ایکجامپل انہوں نے دیا تھا جو سرفوں کو یہ دان کو لے کر دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سرب تھے ہجاروں لاکھوں کرونوں برس پہلے کہنے کا مطلب بکاس کرم میں سربوں کے پیر تھے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ سربوں کے پیر تھے لیکن انہوں نے جھاڑیوں میں بلو میں گھسنے میں کافی دکت ہوتی تھی جس کی بجے سے سربوں نے ان کا اپیوک کرنا کر دیا بند اور بلو جھاڑیوں میں گھسنا انہوں نے کر دیا کم اور دھیرے دھیرے ان کے جو پیر تھے وہ دی جنریٹڈ ہو گیا کہنے کا مطلب ان کے پیر کیسے ہو گئے اپسیسی ہو گئے اگر آپ آج بھی سرب کو دیکھتے ہیں تو کئی نہ کئی اس کی رجز آپ کو دکھیں گی دھاریاں ٹائپ کی نیچے ان کی سرفیس پر دکھتی ہیں اور وہ کیا ہیں ان کے پیر تھے کبھی لیکن پرارم میں ان کے کیا تھے پیر تھے لیکن بکاس کرم میں ہجاروں سال بعد کیا ہوا ہجاروں سال کیا لاکھوں برس بعد وہ آج آپ سربوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی بھی پیر نہیں پائے جاتے ہیں لچنائے اب نہیں رہی مارک نے جو جامپل دیا تھا جراب کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی افریقہ میں کافی لمبے سمیں تک برسا نہیں ہوئی مطلب تو کیا ہوا جتنے بھی جراب تھے پہلے تو وہ گھاس کھاتے تھے لیکن جب تین چار پانچ سال برسا نہیں ہوئی دشنی فریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں پر گھاسیں سک گئیں اور اس کے بعد وہاں پر جھاڑیاں بھی کافی تک سک گئیں تو وہاں پر بچے کیا بڑے پودے تو جراب کی پہلے گردن جو تھی وہ چھوٹی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی انگلی ٹانگیں بھی چھوٹی تھی لیکن اگر بات کی جائے تو جراب کو بڑے بھوجن پرابت کرنے کے لیے بڑے پودوں کو انہوں نے کیا کیا اچک اچک کر کھانا شروع کر دیا جس کی بجے سے ان کی انگلی ٹانگیں اور ان کی جراب کی گردن کی لمبائے میں کافی برد ہوئی اور یہ جو کہنے کا مطلب کیا ہے انہوں نے دیکھو سرپوں نے انگلی ٹانگوں کا اپیوگ کم کیا اس لیے بھکاس کرم میں ان کے پیر چھوٹے رہ گئے یا ختم ہو گئے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نون فنکشنل ہو گئے جبکہ یہاں پر جراب نے انگلی ٹانگوں اور گردن کا اپیوگ ادھک کیا اور ان کی ٹانگیں گردن کی لمبائی کافی بڑھ گئی تو آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جراب کو تو انگلی کا اپیوگ انپیوگ کے آدھار پر انہوں نے جراب اور سرپوں کے دارت سے انہوں نے اس بات کو کہا کس نے تو لائمارک نے کہا تھا تو انگلی کا اپیوگ انپیوگ سی دند کس کا ہے لائمارک کا آنسر جن انگلی کا اپیوگ ہم ادھک کرتے ہیں وہ ادھک بکسیت ہوتے ہیں جن انگلی کا اپیوگ ہم کم کرتے ہیں وہ کم بکسیت ہوتے ہیں اور ان دو ایکجامپل یعنی سرپوں کے ایکجامپل سے اور آپ کے جراب کے ایکجامپل سے یہ بات پروز ہوتی ہے ہمیں بات کرتے ہیں اپارجی لچنوں کی بن ساگت کی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر اپارجی لچنوں کی بن ساگت کا صددان کیا تھا انہیٹینس اب اکوائٹ کاریکٹرز جو ان کا چوتھا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا اپارجی لچھنوں کی بنساگت اپارجی لچھنوں کی بنساگت کا صدانت لیمارگ نے دیا تھا انہوں نے یہ کہا جننگوں کا اپیوگ ادھک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جننگوں کا اپیوگ کم کرتے ہیں وہ لچھن ہمارے ان جین میں استھائی ہو جاتے ہیں اور بکاس کے فلسروپ وہ لچھن کیسے ہو جاتے ہیں ستھائی ہو جاتے ہیں اور مطلب پیڑیوں کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں ستھائی ہو جاتے ہیں تو یہ لچھن جب ستھائی ہو جاتا ہے تو وہ اس لچھنوں کو کیا کہا جاتا ہے اپارجیت لچھن تو اپارجیت لچھنوں کی بنساگت کا صدہ انہوں نے یہ کہا کہ جن انگوں کا عدی اپیو کرتے ہیں وہ عدی بکسید ہوتے ہیں جن کا کم پیڑیو کرتے ہیں وہ کم بکسید ہوتے ہیں یہی لچھن یہ ستھائی ہونے کے بعد پیڑی در پیڑی ان کی بنساگت ہونے لگتی آج جتنے بھی جراف آپ دیکھتے ہو تو لمبی ٹانگو اور لمبی گردن والے دکھائی دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ سرپوں نے پیروں کا پیو کم کر دیا تھا تو اس لئے وہ ڈی جنریٹر ہوگی اور آج کسی بھی سرپ کے کیا نہیں دکھائی دیتے ہیں تو پیر دکھائی نہیں دیتے ہیں تو یہاں پر آپ بات کو سمجھئے جراف کے ادارن کی بات کس نے کی تھی بھی اکھیا تو لائمارک نے کی تھی اور مقروب سے جراف آج کل جراف افریقہ کے ریکستانوں میں پائے جاتا ہے اونچے اونچے برچوں کی پتیوں کو کھاتا ہے اونچے برچوں کی پتیوں تک پہنچنے کے لیے گردن اور انگلی ٹانگو کا اپیوگ اس نے ادھیک کیا تو ادھیک لمبا تلائمارک کے امسائز جراف کا بکاس چھوٹی گردن چھوٹے قد والے پروجوں سے ہوا ہے کس سے ہوا ہے تو جراف کا جو بکاس کرم پتا چلتا ہے تو چھوٹی گردن و چھوٹے قد کے پروجوں سے ہوا ہے جو فریقہ کے گھنے جنگلوں میں رہتے تھے جمین پر ہوگی ہوئی گاسیں کھاتے تھے لیکن جب وہاں کی جلوائی سسک ہو گئی تو گاس پوسٹ نشٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کس پر ڈپینڈ ہونا پڑا تو بڑے پودوں پر یہاں پر آپ ایکجامپل کے طور پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر جراف ٹیلتے گھومتے نہ جا رہے ہیں جبکہ بڑے پودے یعنی جیسے جیسے یہ دراسٹک کنڈیسنز بنی کہنے کا مطلب سوکھا پڑنے کے بعد چھوٹے پودے گھاسز وغیرہ ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا جراف نے اچک اچک کے کھانا شروع کر دیا تو ان کی انگلی ٹانگیں اور مطلب گردن کی لمبائی میں کافی بردی دیکھی گئی اسی لئے انہوں نے کہا کہ یہ لچھن ان میں استھائی ہو گیا یہ بات تھی کس کی تلائمار کی بات تھی تو آپ لوگ بڑے اچھے سے اس بات کو سمجھے اور ان کی آلوچنائی کیا تھی تو ان کی بھی بات کر لیتے ہیں سارے سائنٹسٹوں نے مطلب بات کہی کہ پیلمان کی سنتان کیا پیلمان ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیلمان جو اپنی جو ماس پیسیاں ہیں یا ہڈیاں ہیں ان کو جو ڈبلیمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک اسرسائج کے تیت کرتا ہے تو پیلمان کا پتر نہیں ہوتا ہے اور ماس پیسیاں کیسی مطلب جروری نہیں ہے کہ پیلمان کا بچہ پیلمان بنے تو یہ ایکسٹرنل اچھڑے کہنے کا مطلب بیجمان نے تو کیا تھا 45 پیڈیوں تک چوئے کی پوچھ کٹتا رہا اور ساتھی ساتھ اس بیچ کسی بھی ایسے چوئے کوتپن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی پوچھ والا بھینا پوچھ کٹا ہوا چوہ پیدا ہوا تو بیجمان نے سب سے زیادہ بیروت کیا تھا کس کا تو لہمار کا کیا تھا اور انہوں نے 45 پیڈیوں تک چوئے کی پوچھ کٹ کر یہی دیکھتا رہا کہ کوئی سائد پوچھ کٹا ہوا چوہ پیدا ہو ایکن ایسا ہوا نہیں تھا پھر اندے ماتا پتا کی کیا سنتان اندھی ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی آلوچنا تھی لہمار کے کتھن کی ساتھی ساتھ اگر یودھ میں کسی سینک کا کوئی انگ نسٹ ہو جاتا ہے مالی جی کوئی انگ گولا بارات کے دوران مطلب کٹ جاتا ہے تو کیا اس کے بچے بھی کٹے ہوئے پیروں والے ہوں گے بلکل نہیں ہوں گے تو پونڈ پیر بنتے ہیں یودھ میں کسی بھی سینک کا کوئی انگ نسٹ ہو جاتا ہے تو سنتان میں اپنے پونڈ روپ سے کیوں بن جاتا ہے یہ بات لہمار کے آلوچنا کے لئے کافی تھی پیر چھوٹے رکھے جاتے ہیں صدیوں بعد بھی چینی والے کاؤں کے پیر جنب کے سمیں سامان بچوں کے پیروں جیسے ہی ہوتے ہیں چلیے آج آپ کی بھارت میں ایک بہت بڑی پرتہ ہے ناک اور کان چھہدنے کی سبھی لڑکیوں کے یا لڑکوں کے کان چھہدے جاتے ہیں تو موشنی لڑکیوں کے چھہدے جاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن کیا کوئی لڑکی چھہدے ہوئے کان یا ناک والی پیدا ہوتی ہے بلگل نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی آلوچناوں کا سکار کون ہوئے تھے تو ہمارے لہمارک ہوئے تھے تو ہم نے سب سے زیادہ یہاں پر جانا لہمارک بات کی آلوچنا میں سب سے زیادہ آلوچنا جو بیگانکوں نے کی اور ان کے صدیانت کو کافی حد تک نکار دیا گیا تھا لیکن بہت سی باتیں ان کی کافی صحیح اور سٹیک تھیں جیسے باتاون کا پرباہ جیموں پر پڑھتا ہے تو یہ سیدانت اگزام میں آپ کی یو پی بورڈ اگزام میں کافی حد تک پوچھے جاتے ہیں اور بہت موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ پرسن تھا آپ کا یہ آئی سکول اڈنٹر کے لئے موسٹلی تو چلیئے اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ سسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو سماپ کرنا چاہتے ہیں